ایک حدیث ہمارے پاس ہے اسی کے نیچے دوسری حدیث ہمارے پاس ہے اسی کے نیچے تیسری حدیث ہمارے پاس ہے یہ تین الگ الگ حدیثیں ہیں اگر خالی ان میں سے ایک حدیث آپ کے پاس آئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں پہلی حدیث ہے جانوروں میں جو حیثیت سور کی یعنی خنزیر کی ہے پرندوں میں وہی حیثیت مرغی کی ہے کہا جانوروں میں جس طرح خنزیر ہے اسی طرح سے پرندوں میں مرغی خنزیر کی طرح سے کل خنازیر فتر یہ امام کا جملہ پڑھا میں نے کل خنازیر فتر جیسے اڑنے والے جانوروں میں پرندوں میں جو اڑنے والے پرندوں کا خنزیر یا سور سمجھے مرغی میں نے مغربی دنیا میں بھی اپنی زندگی کا خاصہ بڑا حصہ گزارا اور ابھی تک اب نہیں کہہ سکتا اگلی نسل کا کیا ہوگا لیکن ابھی تک وہاں جا کر سب سے پہلے جو لوگ بہکتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں سب سے پہلے یہ وہ گناہ ہے جو وہاں سب سے پہلے شروع ہوتا اور اگر آپ نے ایسی ائرلائنز میں سفر کیا ہے تو وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پیلے نورتہ ہے سب سے پہلی جو خواہش کرتے ہیں پیسنجر وہ شراب کی میں بات کر رہا ہوں اپنے مسلمانوں کی اور کسی حد تک مومنوں کی لیکن سور کا گوش نہیں شراب اب یہ میرا جملہ غلط فہمی پیدا نہ کر دے سور سے زیادہ بڑا گناہ شراب بہت آرام سے پی جاتی ہے لیکن سور کے گوش سے اب تک لوگ پرہیس کرتے ہیں اب جو نئی نسل وہیں پیدا ہوئی پلی بڑی ان کے دوست کلاس پھیلو اس کالیج کے ساتھی ہر جگہ وہ یہ دیکھتے آئیں وہ شاید ماحول بدل جائے لیکن فیلال غالب نے بھی کہتا ہے نا آدھا مسلمان ہوں شراب پی لیتا ہوں سور نہیں کھاتا ہوں تو یادے مسلمان بہت ملیں گے اتنا ایک نفرت بیٹھی ہے سور سے لیکن مرغی میں نے زیارت تک کے سفر میں مرغی کی ٹانگوں پر لوگوں کو لڑتے دیکھا میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں زیارت یا ظاہرین کی توہین نہ ہو جائے پسندیدہ چیز ہوتی اور یہ جملہ ہے یہ ایک حدیث ایک حدیث بس اتنی سی حدیث ہے اور کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا دو تین دن پہلے پہلی حدیث دوسری حدیث یہ کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں فلان دنوں میں بیمار ہو گیا تو حمیدہ نے میرے لئے مرغی بھون کر بھیجوائی اور میں نے اس کو بڑا شوق سے کھایا شوق کا لفظ نہیں میں نے اسے کھایا تو مجھے صحت مل گئی حمیدہ کون ہے چھٹے امام کی بھیوی ہیں ساتھوے امام کی والدہ ہیں آٹھوے امام کی دادی امہ حمیدہ خاتون تو امام فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو میری بھیوی حمیدہ نے میرے لئے بھونی بھی مرغی بھیجوائی اور میں نے اس کو کھایا اتنی اگر یہ ناپسندیدہ چیز تھی فنزیر کی طرح سے نعوذ باللہ تو امام کا یہ فقرہ دیکھیں فرق ہوتا ہے کہ امام کہیں چاہ تم لوگ کھا سکتے ہو لیکن کہیں میں نے اس کو استعمال کیا شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا ایک بحث چڑھتی ہے کہ اگر آدمی بہت شدید پیمار ہو جا اور ڈاکٹر کہے کہ شراب پینا ہے تب بھی اجازت نہیں پیاس سے مر رہا ہے تو اتنے گھونٹ پی لو کہ وہ پیاس بج جائے موت جو ہے وہ ٹل جائے بیماری کے لئے نہیں کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی یہ بیکار تو نہیں لیکن ذرا موضوع سے اٹھ کر یہ دوسری حدیث اب پہلی حدیث کہہ رہی ہے کہ مرغی خنزیر کی طرح سے دوسری حدیث کہہ رہی ہے امام معصوم کے لئے ان کی بیوی نے پکائی اور انہوں نے اس کو کھایا اور صحت حاصل کی یہ حدیث بھی صحیح ہے وہ حدیث بھی صحیح اب مشتہد اگر فتوہ دے گا تو آپ تو جوتیاں لے کے اس کو مارنے کے لئے دوڑیں گے کہ دو فتوے کیسے ہو گئے دو مشتہدین کے اور پھر ایک تیسری حدیث بھی ہے جس سے شیخ حباس قمی نے صفینت البحار میں لکھا اور وہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو جب مرغی کا گوش کھانے کا دل چاہتا تھا ایک طرف معصوم فرما رہے ہیں وہ خندیر کی طرح ہے دوسری طرف رسول کا دل چاہتا کیا دل چاہ سکتا ہے ایسی خرار چیز لیکن اس سے پہلی دو حدیثیں حلویں تو پیغمبر کہتے تھے مرغی لاؤ تین دن تک اسے گھر میں رکھو اور اسے پاکو پاکیزہ خیزہ دو اس کے بعد زبا کر کے میرے لئے اس کا کھانا تیار کرو اب یہاں پہ تیسری حدیث نے پہلی دو حدیثوں کے مسئلے کو حل کیا خندیر کی طرح جب کہا جائے یہ چیز اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر چیز میں اس کی طرح کسی ایک چیز میں جس طرح خندیر نجاست کھانے کا شوقین اور عادی ہوتا پرندوں میں یا جانوروں میں مرغی جو ہے وہ جگہ 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 دانا چکتی رہتی ہے تو اس کو نجس تہار پاک پاکیزہ حرام ہر چیز وہ کھا لے تھی اور پھر جب جانور یہ نجاست کھانے کا دی ہو تو اسلام نے کہا کہ اونٹ کو اتنے دن تک گائے کو اتنے دن تک بکری کو اتنے دن تک مرغی کو اتنے دن تک بند کر کے پاکیزہ غذا کھلاو وہ بالکل پاک ہو جائے گی مرغی تین دن ہے رسول اللہ کا مل آ گیا اس نے بتا دیا کہ مرغی کی جو کراہیت آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ خنزیر کی طرح نجیس ہے خنزیر کی طرح وہ بھی نجاست کھا لیتی ہے چنانچہ اگر اسے تین دن گھر میں رکھ کر پاک و پاکیزہ بنا لیا تو اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے تین الگ حدیثیں اور تیسری حدیث نے پہلی دو حدیثوں کے مسئلے کو حل کر دیا اب آج کا زمانہ جہاں پہ جو عام طور پہ مرغی آپ کے پاس آتی ہیں نا یہ الگ فارم کے اندر ہوتی ہے پوری یہ کتاب پہلے سن لیجئے اس کا نام ہے علی استفسار فی مختلفاف من الاخبار اخبار مانے روایتیں روایتوں میں جو اختلاف ہے یہ کتاب اس موضوع پر ہے پانچ ہزار پانچ سو گیارہ حدیثیں ہیں جو آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں مشتہت پیترہ سے پہلے رک جائے کریں